بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم نیا سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں میں آپ کو اسلامیات پڑھاؤں گی یہ آپ کی کتاب کا کور پیج ہے ٹائٹل پیج ہے یہ آپ کی کتاب ہے اس پر آپ کو انوانات دیئے میں جس میں باپ اول جو ہے وہ آپ کو کاری سب کروائیں گے ہم باپ دوم سے شروع کریں گے جس کا نام ہے ایمانیات و عبادات جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے پہلا ہمارا سبق ہے یہ دنیا اللہ تعالی نے بنائی ہے اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر چار کھولیں جس میں باپ دوم ہے ایمانیات و عبادات اس میں ہم سبق پڑھیں گے یہ دنیا اللہ تعالی نے بنائی ہے اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے اوپر ڈیٹ لکھیں گے جہاں آپ کو ڈیٹ لکھا وہ نظر آ رہا ہے وہاں آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے آج کی چلیں آپ آئیں پڑھائی شروع کرتے ہیں اس سبق کی جہاں پہ آپ کو ایرو کا نشان نظر آ رہا ہے آپ نے وہاں پہ فنگر رکھنی ہے اس لائن کے اوپر بچوں ذرا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکیے اور گھر سے دیکھئے آپ کو کیا چیزیں نظر آتی ہیں اس میں سے کچھ تو انسان کی اور بہت سی چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں مطلب کچھ تو انسان بناتے ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ اگر ہم جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں آپ اپنے اردگرد دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی جس میں سے کچھ ہماری بنی ہوتی ہیں خود کی اور کچھ اللہ تعالیٰ کی بنی ہوئی ہیں چلیے کھلے میدان میں کھڑے ہو کر ہر طرف نظر دھڑائیے اللہ ہر جگہ موجود ہے اسمان زمین چان ستارے درق پہاڑ جانور پرندے دریا سمندر ہر چیز اللہ نے بنائی ہے ان میں سے ہر ایک چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے مطلب جو بھی یہ چیزیں ہم نے نام پڑھے ہیں یہ ساری ہمارے ہی فائدے کے لئے ہیں اللہ ہی ہمیں رزق اور روزگار دیتا ہے مطلب جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ صرف اللہ ہی کی بدولت ہے اللہ نے اسمان کو چان سورج اور ستاروں سے سجا کر خوبصورت بنایا ہے اسمان پر موجود سورج چان ستارے ہمیں روشنی اور گرمی دیتے ہیں سورج چان ستارے ہمیں کیا دیتے ہیں روشنی اور گرمی ستارے راستہ بتاتے ہیں اسمان پر اڑھنے والے بادل ہم پر سایا کرتے ہیں اور بارش برساتے ہیں درخت ہمیں پھل پھول ہوا سایا لکڑی جڑی بوٹیاں اور ناجانے کیا کچھ دیتے ہیں اب جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں ہم ان کے فائدے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں درخت سے ہمیں بہت سارے فائدے ملتے ہیں جن میں پھل ہے پھول ہے ہوا ہے سایا ہے لکڑی ہے جڑی بوٹیاں ہیں اور ان کام آگے سے بہت سارا استعمال کرتے ہیں جیسے لکڑی آگ جلانے کے بھی کام آتی ہے فرنیچر بھی آج کر بنتے ہیں پھل ہم کھاتے ہیں جانور ہمیں گوش دودھ اور چمرہ دیتے ہیں یہ سواری کرنے اور سامان اٹھانے کے کام بھی آتے ہیں دریا اور سمندر میں کشتیاں اور بہری جہاز چلتے ہیں سمندر کے اندر بڑی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں کشتیاں اور بہری جہاز ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں اور مچھلیاں جو چھوٹی موٹی ہوتی ہیں دریا کے اندر وہ ہمارے کھانے کے کام آتی ہیں سمندر کے اندر ہمارے لیے بہت سی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں اللہ نے ہمارے لئے ماں باپ بہن بھائی جیسے پیارے رشتے بنائے ہیں کیا آپ نے سوچا کہ اتنی ساری نعمتیں دینے والے اللہ کی عبادت کریں اور اس کا شکر ادا کریں آپ لوگ بھی سوچتے ہیں سوچا کریں اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں اور رشتوں سے نوازہ ہے آپ آج ہی سے پکا وعدہ کیجئے کہ آپ بہترین بچے بان کر اللہ اور امی ابو کو خوش رکھیں گے یہ بھی یاد رکھئے کہ جانوروں پر رحم درختوں پودوں اور پھولوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اس کی عبادت کرنا علم حاصل کرنا بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں سے پیار کرنا اور رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور ان کے حکم کو ماننا اللہ کو پسند ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے تو سب راضی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کی قدر کریں گے ان کی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانیں گے ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا رہے گا اس سبق کی پڑھائی یہاں پہ ختم ہوگی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ